آج بنائیں گے گول گپے گول گپے ویسے تو سبی کو پسند ہوتی ہیں لیکن بچیوں کو یہ بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو ایک سے دو طریقے آپ لوگوں سے انشاءاللہ باری باری ویڈیوز میں شیئر کریں گے تو آج کی ویڈیو کو بھی ضرور فل واش کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں مزید اچھ اچھ ویڈیوز کے لیے چینل کا بھی ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی کا تو یہ ریسیپی بنانے کے لیے ایک کپ ہم نے یہاں پہ لے لی ہے سوجی اور سوجی کے ساتھ ہم شامل کریں یہاں پہ گہنگو آٹا ایک کپ سوجی لی ہے تو کپ کا چوتھا حصہ جو ہے ہم یہاں پہ گہنگو آٹا جس سے ہم روٹی بناتے ہیں نارمل وہ ہی یہاں پہ شامل کیا ہے چان لیں گے ساپ سوتھر برطن میں برطن گیلا نہیں ہونا چاہیے اور اس میں شامل کریں گے اب ہم گرم پانی گرم پانی اس لیے شامل کیا ہے کہ سوجی میں جو دانہ ہوتا ہے وہ اچھے سے اور جلدی سے نرم ہو جائے تو ویسے آپ ٹیپ آٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو سپیچولے کی مدد سے اس طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا گرم ہے اس لیے اس طرح سے سپیچولے کی مدد سے اس کو مکس کریں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک دو مختلف ریسیپیز جو ہیں آپ کے ساتھ گول گوپوں کی شیئر کیا رہے ہیں تو آپ ضرور ویڈ اس کو مکس کر لیا ہے ابھی ہم نے اور جیسی تھوڑا سا تھنڈا ہوگا ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کریں گے ابھی تھوڑا پان کی اور ہمیں ضرورت تھی تو تھوڑا سا پانی جو ہے وہ دوبارہ شامل کر دیا ہے ایک دم سے زیادہ پانی بالکل بھی شامل نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں اور اس کی ہم دو مناسب سوی ریڈی کریں گے نہ تو بہت نرم ہونی چاہیے نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں جی بس سے ہم اس کو اکٹھا کرلیں گے ہاتھ کی مد دس سے اور سپیچولی کو صاف کر لیں گے کٹھا کریں گے تھوڑا سا گون دیں گے اور جی یہ دیکھیں یہاں پہ اچھے سے کٹھا ہو گیا ہے آٹا ہمارا اور اس کو دھام کے رکھ دیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور دوبارہ سے اس کو نیٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں اس ٹائم پہ تھوڑا سا نمک بھی شامل کر سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ املی لے لیے ہم نے تھوڑی سی اور پانی کے دو سے دھائی کپ ہیں پانی کے شامل کی ہیں جیسی اس میں بوائل آئے گا تو کچھ مسالے شامل کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ شامل کی ہے ہم نے گرم مسالہ اور اس کے ساتھ ہی شامل کریں گے لال مرچ کا پاورڈر تھوڑی سے دادر مرچ ہے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ہم خوشک دھنیا موٹا کٹا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اور جی یہ شامل کر دی ہم نے یہاں پہ بھونا کٹا زیرہ زبردستے ٹیس کے لیے اور جس کے بعد اس میں شامل کریں گے نمک تھوڑا سا آپ نے ٹیس کے اکارڈنگ اور چینی شامل کریں گے اس میں تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون جو ہیں وہ چینی کے شامل کریں گے نمک جو ہے وہ بہت تھوڑا سا شامل کریں گے ایک سے دو پینچی شامل کریں گے اس میں نمک کی تو جی اگر آپ اس سے تھوڑا سا زیادہ میٹھا کھٹا اس کو پانا کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑی چینی اور آپ بڑھا سکتے ہیں تھوڑا سا یہ پکے گی تو ہم اس کو اتار لیں گے تو جی یہ دیکھیں تھوڑا سا تھنڈا ہونے پ اس کو چھان لیں گے برتن میں اچھے سے اور جی یہ دیکھیں اس طرح سے سارا پانی جو ہے وہ کھٹا نیچے چلا گیا ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ پلپ وغیرہ اوپر ہے تو اس کو ہم سپیچولے کی مدد سے اس طرح سے چھان لیں گے تو سارا پلپ جو ہے وہ نیچے چلے جائے گا مزید تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ یہ پلپ جو اچھی طرح سے نکال سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ پہ تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اور کر لیتے ہیں اپنا ا تاکی کا کام تو یہ دیکھیں جی پانی ملی کا ریڈی ہو گیا اب اس میں اور چیزیں بھی شامل کریں گے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی چھوڑ کے نہیں جانا اور سکپ بھی نہیں کرنا آٹیک ہو گئے ہیں آپ پہ دس سے بارہ منٹ اور اس کو اچھے سے نیٹ کر لیں گے دوبارہ سے ہاتھ کی مدد سے تو جی یہ دیکھیں بہت اچھے سے نیٹ کرنا ہے تاکہ جو اس میں سوجی کا دانا ہے نا وہ اچھے سے نرم پڑ جائے تو جی دیکھیں دوبارہ سے ریس دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور اتنی د یہ وائل آلو ہے اور زیادہ بلکل اس کو میش نہیں کریں گے تھوڑا کریں گے اور تھوڑے ویسے ہی پیسیز رہنے دیں گے تاکہ جو ہم ڈپ ریڈی کریں وہ تھوڑی ہماری ڈپ گاری بھی ہو جائے اور مزیدار سا ٹیسٹ اس میں آئے اب شامل کریں گے اس میں ایک ٹوماٹر میڈیم سائز کا بیج نکال کے اور ساتھ میں شامل کر دیں گے سبز میچیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو سبز میچ کو تھوڑا سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ تو اس میں جو ابھی ہم پیاز وہ شامل نہیں کریں گے پیاز جب ہم اس کو سرک کریں گے اس ٹائم پہ شامل کریں گے اپنے ضرورت کے مطابق آپ شامل کر سکتے ہیں پیاز پانی تھوڑا ساز اور شامل کر دیا ہے بہت زیادہ شامل نہیں کریں گے کوشش کریں برف یا تھنڈا پانی شامل کریں اس کو رکھ دیں گے ہم ڈپ کو تھنڈا ہونے کے لیے اور کر لیتے ہیں باقی کی تیاری پیڑے ہم نے ریڈی کر لیا یہاں پہ اور ایک پیڑا لیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم تھوڑا ہاتھ کی مد اس کے چھوٹے چھوٹیھیں توڑ سکتے ہیں گول کرتے جائیں گے دو تین طریقے بتاؤں گی آپ اس کو کس طرح سے بیل سکتے ہیں خوشکے لگائیں گے اور آپ اس طرح سے بیل سکتے ہیں گول گپے کو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں چھوٹا بڑا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے تو جی یہ دیکھیں اور باقی ایک اور طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ طریقہ مجھے سب سے زیادہ ایزی لگتا ہے تو جی یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی بھی پریٹ لے لیں آپ اس طرح سے اس کو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پریس کریں گے تو اچھی سی جو ہے وہ گول کپے کی شیئر ہماری بن کے ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑی موٹی لگے تو دوبارہ سے تھوڑا سا پریس کر لیں اور یہ دیکھیں شیشے کے برطن سے آپ کو دیکھائیں گے دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ کتنی زبردست جو ہے وہ ہماری گول کپے کی شیئر بن کے ریڈی ہو گئی ہے ایک اور ریڈی کر لیتے ہیں تو جب آپ گول کپے بنا رہے ہوں اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ اوپر والی سائیڈ جو ہے ٹکی کی وہ اوپر ہی رہنی چاہیے اور جو نیچے والی سائیڈ ہے اس کو آپ ایسے اسی ہے کی ڈریکشن بھی ان کو رکھتے جائیں گے تو چینج بلکل نہیں کرنا اور فرائی کرتے ہوئے بھی آپ نے اسی ہی میتھڈ کو جو ہے فولو کرنا ہے ٹکی کی جو ہے سائیڈ بلکل بھی آپ نے چینج نہیں کرنی تو یہ دیکھیں ایک اور طریقہ ہے اس طرح سے ایک روٹی بڑے سائیز کی بیل لیں گے مناسب اٹھائی ہونی چاہیے بہت زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے مزید اس کو بیل کے تھوڑا پتلا کر لوں گی میں اور گھر میں موجود کوئی بھی برطن یا لیڈ لے کے آپ اس طرح سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں جس بھی سائیز کی آپ بنانا چاہیں تو دیکھیں ایک روٹی بیل کے ہم بہت زیادہ گول گپے جو ہیں وہ فوراں سے ریڈی کر سکتے ہیں اس کی جو کٹنگ ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو نکال لیں گے اور اس میں سے دوبارہ ہم پیڑا بنا کے اس کو جو ہے دوبارہ سے ہم استعمال کر لیں گے تو یہ دیکھیں کٹنگ ہم اٹھا دیتے ہیں اور زبردست سے ہمارے گول گپے ریڈی ہو گئے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں اگر تھوڑے موٹے لگیں تو آپ ان کو دوبارہ سے اس طرح سے پلیٹ کی مدد سے پریس کر کے تھوڑا اور پتلا جو ہے وہ کر سکتے ہیں ون بائی ون سب کو دوبارہ سے ہم اس طرح سے پریس کر لیں گے تھا کہ ان کی مٹائی جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے اور زبردست سے ہمارے گول گپے جو ہے وہ پھول کے ریڈی ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نہ تو ہم نے اس میں بیٹھا سوڈا استعمال کیا ہے نہ ہی کوئی اور چیز استعمال کیا ہے لیکن پھر بھی یہ بہت اچھے سے پھولیں گے تو جی یہ دیکھیں سارے ریڈی کر لی ہیں ہم نے یہاں پہ اور لے لیں گے کوئی سوتی کپڑا اس کو آپ گھیلا کر لیں گے صرف گھیلا ہونا چاہیے وہ بالکل اس میں پانی جو ہے نہیں ہونا چاہیے اچھے سے نچوڑ کے تو اس کے اوپر دے دیں گے اور رکھ لیں گے ہم گھی گرم ہونے کے لیے تو ابھی گھی کو چیک کر لیتے ہیں کہ گھی کتنا گرم ہے تو جی یہ دیکھیں گھل کپا ہم اس میں ڈالتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ بالکل بھی نہیں پھولا اور اس کا مطلب یہ کہ ابھی گھی جو ہے وہ ہمارا اچھے سے ریڈی نہیں ہوا کہ اتنا گھی ہمارا گرم ہونا چاہیے جس میں جیسے ہم گھل کپا ڈالیں تو وہ ریڈی ہو جائے پھول جائے تو یہ دیکھیں یہ بالکل نہیں پھولا لیکن ہم اس کو بھی زائے نہیں کریں گے اس کو پاپٹی کے طور پر آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں تو تھوڑا ویٹ کریں گے گی کے اچھے سے گرم ہونے کا اور پھر اس میں ہم گول گپے ڈال کے ون بے ون جو ہیں ان کو فرائی کرتے جائیں گے تو آپ کی اپنی مرضی اگر آپ زیادہ گول گپے سنبھال سکتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں اگر تھوڑے آپ اس طرح سے ڈال ڈال کے تو ان کو حد کاسا پریس کرتے جائیں گے تو بہت اچھے سے زبردست سے گول گپے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنے زبردست پھول رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا اس میں ہم نے کوئی میٹھا سوڈا کوئی بیکنگ سوڈا کوئی بھی چیز ہم نے اس میں شامل نہیں کی تو یہ زبردست جو ہیں گول گپے ہمارے پھول رہے ہیں آٹا جو ہے ہمارا اس کے لیے بہت اچھے سے گندہ ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال ڈال کے ہم ان کو نکالتے جائیں گے اچھا سا کلر آنے تک ہم ان کو نکال لیں گے اور بچیوں کو تو یہ بہت ہی پسند ہوتی ہے ریسی پی انہیں کہیں بھی نظر آجائیں گول گپے تو انہیں ضرور کھانے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم ان کو نکالتے جائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں تک اگر آپ لوگ ویڈیو واجڈ کر چکے ہیں ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگیا تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو ضرور فول واجڈ کیا کریں تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے گول گپے ہمارے پھول پھول کے ریڈی ہو رہے ہیں اور زبردست سی لک جو ہے وہ ان کی آ رہی ہے تو آپ گھر میں بنا رہے ہیں ان کو ٹرائی کریں یقیناً آپ لوگ بہت آسانی سے ان کو بنا پائیں گے بلکہ میرے سے بھی بہتر طریقے سے آپ اس کو بنا سکیں گے بس تھوڑی سی محنت تو ضرور لگے گی کوئی بھی کام کریں اس کے لئے محنت تو ضروری ہوتی ہے محنت کریں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اچھے سے پھول رہے ہیں گول گپے اور آپ کو دکھا دیتے ہیں ان کی لوگ یہ دیکھیں اور باقی کے بھی ہم اسی طرح سے فرائی کرتے جائیں گے اور ان کو نکالتے جائیں گے اور گرمیوں میں جو ہے کوکنگ کی ویڈیوز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے تو ویڈیو کو ضرور آپ لوگ فول واجڈ کیا کریں اور سپورٹ ضرور کیا کریں ویڈیو کو شیئر کر کے اور اس کو لائک کر کے تو یہ دیکھیں زبردست سے گول گپے ہمارے پھول پھول کے نکل رہے ہیں بہت ہی زبردست ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم نے ڈپ ریڈی کی ہے نا وہ تو بہت ہی زبردست بنی ہے وہ آپ کو چارٹ کا اور ڈپ کا دونوں کا مزہ دے گی آپ کو لگ سے کوئی بھی پانی اور کھٹا میٹھا لگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں آپ کا سارا کام جو ہے وہ پورا ہو جائے گا زبردست سے گول گپے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ اور ڈپ جو ہم نے ریڈی کی ہے نا اس میں ابھی ہم نے پیاس چھوڑ دیا تھا شامل کرنے کیلئے کیونکہ گرمی کا سیزن ہے اور پیاس اگر پہلے شامل کر دیتے تو شاید تھوڑا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہماری ڈپ کا تو اس لئے ہم جب اس کو سرپ کریں گے نا اسی ٹائم پہ آپ نے پیاس جو ہے ڈپ میں شامل کرنا ہے ٹھنڈی ہو چکی ہماری ڈپی یہاں پہ اور گول گپے جو ہے وہ آپ انجوائی کریں مزیدار سی آسان سی ریسپی فوراں سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاک اللہ